السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوال رحمان باڑھ میں رائستان سے میرا سوال آزادی اور قید سے متعلق ہے کہ کسی بے زبان جاندار کو قید میں رکھنے کے بارے میں جو ہے اسلام کیا کہتا ہے کیونکہ میرے ایک رشدار ہے جن کے ہمیں دیکھ رہا ہوں بیس سال سے قالبن بیس بائیس سال سے ایک توتہ جو ہے قید میں ہے پنگڑے میں ہے بھلے اس کو وقت وقت پر دانہ پانی دے دیا جاتا ہے لیکن اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کسی بے زبان جانور کو ہم قید میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں ذرا وضحات کریں شکرا جزاک اللہ خیر یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کسی بے زبان جانور کو قید میں رکھ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں جانوروں کو پالا جا سکتا ہے انہیں آپ قید میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا پورا خیال لکھے ان کو عذاب نہ دے ان کو تکلیف نہ دے تو اگر ان کو آپ رکھتے ہیں پالتے ہیں یا اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کس طرح سے ان کو محدود کرتے ہیں چاہے آپ پیجیلوں میں رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اپنے ساتھ میں رکھیں تو ان کو اپنے ساتھ آپ ملا لیتے ہیں اس کی گنجائش ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان پر ظلم نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ قورت تھی اس نے ایک بلی کو بان دیا اس نے نہ تو کھانا دیا اور نہ چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بان دیا اب بان دیا تو اسے کھانا دینا چاہیے تھا پینا دینا چاہیے تھا لیکن اس نے نہ کھانا دیا نہ پانے دیا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو اس حدیث سے دونوں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ اگر کسی جانور کو بانتے ہیں قید کرتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے کھانے کا پینے کا خیال لگنا ہوگا اور اگر آپ یہ خیال نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ اسے قید نہیں کر سکتے ہیں اسے چھوڑ دیجی وہ خود جائے گا کھائے پیے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں بات کرے کہ نہ تو کھانا دیا نہ پانی دیا اور نہ اسے چھوڑا تو مطلب دو میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہئے تھا یا تو اسے کھانا دیتی پانی دیتی یا اسے چھوڑ دیتی اگر اس کو بانت کے رکھا تھا تو کھانا دینا چاہئے تھا پانی دینا چاہئے تھا اور اگر کھانا پانی نہیں دے سکتی تو چھوڑ دینا چاہئے تھا تو یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو آپشن ہے یا تو آپ رکھتے ہیں تو کھانا پانی نہیں دے سکتے تو آپ ان کو مت رکھیں تو اگر اس شرط کے ساتھ کوئی جانور پالتا ہے بانتا ہے قید کرتا ہے پرندہ ہو کوئی بھی ہو تو اس میں کوئی حریش کی بات نہیں سی بخاری کی حدیث دریلے اس کے لئے اور بھی کئی احادیث ملتی ہیں کہ صحابہ کرام بھی کوئی جانور پالتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور ان کے جو ایک کنیت ہے ابو حریرہ اس کے پیچھے جو بائی گراؤنٹ ہے وہ یہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ورتوائی بلی لے کر آئے یہ بلی پال کے رکھے تھے تو وہ بلی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تو اللہ حکیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا یا آباہر تو آباہر مطلب بلی کا باپ تو ایک کنیت دینے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اہل عرب کسی چیز کے ساتھ ابو کو جوڑ کے وہ کنیت بنا دیتے تھے تو اللہ حکیٰ علیہ وسلم نے ان کو انہی الفاظ سے پکارا یا آباہر تو اسی دن سے ان کی یہ کنیت ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایسے ایسے بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک اور صاحبی کسی پرندے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان کو پال کے رکھے تھے تو اللہ حکیٰ علیہ وسلم ایک مرتبان سے ملے تو بولے کہ تمہارا وہ پرندہ کیا ہوا تو اللہ حکیٰ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں دیکھ کر کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے بلی کیوں پال کے رکھا ہے پرندہ کیوں پال کے رکھا ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے یہ آزاد تھے آزاد چھوڑ دینا چاہیے تھا اور ان کی زندگی آپ محدود نہیں کہہ سکتے تو اللہ حکیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع نہیں فرمایا ہے اس لئے ان چیزوں کو پالا جا سکتا ہے رکھا جا سکتا ہے قید کیا سکتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا پورا خیال لکھا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں